دو ڈھائی مہینے سے ہمارے کسان سبجیوں میں اچھا روپے کما رہے ہیں کسان بھائیو اس ویڈیو میں بات بتائیں گی جو پچھلے دو ڈھائی مہینے سے آپ سبجیوں میں اچھی ریٹ آپ کو مل رہا ہے آنے والے سمیں میں آپ کون سی فصل لگا کر کے جو اس طرح کا روپے کمائے ہیں سبجیوں سے اور بھی کما سکتے ہیں تو میں اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ آپ کون سی فصل لگا کر کے جو پچھلے دو تین مہینے سے آپ روپے کمائے ہیں اور اگلا جو برسات ابھی بیٹی نہیں ہے اس سے بھی آپ روپے کماتے رہیں گے تو سواغت ہے آپ سبھی کا موریا چینل پر میں سرونڈ کمار موریا آپ کسان بھائیوں سے اپیل ہے کہ جن کسان بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کرپیا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بھی لائکن گھنٹے کو پرس کرنے تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیسن ان تک پہنچتی رہے تو کسان بھائیوں اگر اس سمیں اگست چل رہا کسان بھائیوں اگر لاشٹ کے اگست مہینے میں آپ کون سی کھیتی کریں تاکہ آپ کو اچھا ریڈ مل جائے گا سب سے بہترین ریڈ ملے گا کسان بھائیوں وہ ہے آپ چوکندر کی کھیتی کریں تو آپ کو کون سی برائیٹی لگانا ہے اور کس طرح سے چوکندر کی کھیتی کر کے اور اچھا روپے کما سکتے ہیں ساتھ میں جو بیماریاں لگتی ہے وہ اس کا نیواران میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کون سی کھا دیا پیٹی لیجر یا کوئی بھی دوائی آپ کو چھڑکاؤ کیس طرح سے کرنا ہے تاکہ آپ کی چوکندر میں کوئی روگ نہ لگے پھٹنے نہ پائے بہت ہی چمکیلہ نکرے کسان بھائیوں اگر چوکندر کی میں بات کروں تو پھٹنے کی سمجھ سے جو لوکل ویج آتی ہے کسان بھائیوں اسی میں زیادہ رہتی ہے لیکن آپ کو میں برائیٹی بتاؤں گا کہ چمکیلہ رہے گا اور نہ زیادہ پھٹے گا تو لالیمہ گولڈ کے نام سے آتی ہے ہائیوریڈ بیج کسان بھائیوں اس کا آپ کھیتوں میں چین کر سکتے ہیں دوسری بیج میں بتاؤں گا وہ نامدھاری کے نام سے آتی ہے مدھر آپ نامدھاری کی مدھر لا کر کے اور اپنے کھیتوں میں چین کر کے اچھا روپے کما سکتے ہیں تیسری برائیٹی جو بہت ہی بہترین ہے وہ ہے مہکو مہیا لال آپ لا کر کے اپنے کھیتوں میں چین کر سکتے ہیں کسان بھائیوں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا جو اگلے ورس میں نے ویڈیو چھوڑی تھی اور میں مہکو مہیا لال اسی کا مینی بھیج لگایا تھا مجھ کو بہت ہی اچھا ریجلٹ دکھا تھا نہ ہی پھٹنے کی اس میں زیادہ سمسیہ تھی بہت ہی چمکیلہ نکلا تھا پھر میں کھیتوں کی تیاری کروں بتاؤں کی آپ کو کس طرح کھیتوں کی تیاری کر کے اور چکندر کی کھیتی کرنا ہے تو کسان بھائیوں آپ ایک اکل لگانے جا رہے ہیں تو لگ بھگ آپ کو پچاس کلیو ڈی اے پی ساتھ میں ایک بوری آپ کو پوٹاس چھوڑ دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو پانچ کلو جسنٹ آپ اس میں ملا کر کے اور چھڑکاؤ کر سکتے ہیں ساتھ میں اگر آپ کے پاس گوبر کے خات اپلد ہیں تو دو تین ایک یا دو ٹرائلی آپ جرور کھیتوں میں اپنے چھوڑے چھوڑنے کے بعد آپ اچھی طرح سے بھر بھری مٹی بنا لیجئے روڑا بیٹر سے جوتائی کرانے کے بعد اس پہ پاتا لگا دیجئے پھر کسان بھائیوں آپ کو کیا کرنا ہے پھر آپ کو لائن بیس سے آپ کو چکندر لگانا ہے کسان بھائیوں اگر لائن بیس سے آپ چکندر لگاتے ہو تو بہت ہی اس میں بڑا بڑا نکلے گا مٹی جو رہے گی ہمیشہ بھور بھوری بنی رہے گی اسی طرح سے آپ چکندر کی کھیتی کریں ساتھ میں جو چکندر میں سب سے بہت بھینکر بیماری لگتی ہے کی جب آپ کا پودھا ایک ڈیرڈ پھوڑکا ہو جاتا ہے اور اتنے اتنے پھل آپ کے پودھوں میں ہو جاتے ہیں چکندر کا تب آپ کا پتیاں جو اس کی رہتی ہیں وہ سڑنے لگتی ہیں گل کر گرنے لگتی ہیں اس کے نوارن کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ انٹرکال لہ کر کے اور ایک ہفتے کے انترال پر آپ چھڑکاؤ کریں اگر ایک ٹنکی آپ کو سولہ لیٹر پانی لینا ہے اس میں لگ بھک تیس ایمیل آپ کو دوا اس کی ملانی ہے اور اچھی طریقے سے آپ کو کھیتوں میں چھڑکاؤ کر دینا ہے اس طرح کے سے آپ ہفتے بھار یا پندرے دن کے اندر ہی آپ چھڑکاؤ کرتے رہیں گے تو آپ کی جو گلن ہے پتیوں کی اور جو گل کر گر جائے گی وہ ترنت ہی کنٹرول کر لے گا تو آپ انٹرکال کا چھڑکاؤ جرور کریں سمیں سمیں پر آپ نیک کھیتوں پر رکھ رکھاؤ کرنا ہے کہ آپ کی پتیا پیلی تو نہیں ہو رہی ہے گلن تو نہیں لگی ہے اگر گلن لگی رہی ہے تو جو میں دوا بتایا ہوں اس کو آپ چھڑکاؤ کر کے اور نیانترال پا سکتے ہیں کسان بھائیو اس کا لگانے کا جو سمیں ہے اور سب سے اچھا ریٹ آپ کو ملے گا کب جب آپ اگست کے لاسٹ مہینے میں یا پھر ستم ستمبر کے پہلے ہفتے میں آپ اس کی جرمنیشن کر دیں اپنے کھیتوں میں اس کا بیچ چین کر دیں شان بھائیو اگر یہ جانکاری آپ سب کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا سیر کرنا اور ساتھ میں بتا دوں کی اگلے سال میں نے چکندر کی کھیتی کس طرح سے کی تھی میں نے لائپ ویڈیو بنا کر چھوڑ دیا ہے ویڈیو کے ڈسکریشن باکس میں آپ کو مل جائے گا کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں